ایوان صدر کا نیا مکین کون ہوگا فیصلے کا دن آن پہنچا پاکستان کے نئے صدر کا انتخاب آج ہوگا صدارت انتخاب میں دو امیدواروں میں ون ان ون مقابلہ حکمران اتحاد کی عاصف زرداری اور سنی اتحاد کانسل کے محمود اچکزئی مدے مقابل ہوں گے قومی اسمبلی کے ایوان کو صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر پارلیمنٹ ہاؤز میں ریٹرننگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے چاروں صوبائی اسمبلیوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے عراقین حق رائدہ ہی استعمال کریں گے عددی اعتبار سے عاصف زرداری کو واضح بطری حاصل کامیابی کی صورت میں عاصف زرداری ملک کے دوسری بار منتخب ہونے والے سویلین صدر بن جائیں گے انتخابات سے سنی اتحاد کانسل کے صدارتی امیدوار کا یوٹن محمود خان اچکزئی نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا محمود اچکزئی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا صدارتی انتخابات کا الیکٹرال کالیج مکمل نہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بعض مقصود نشستیں خالی ہیں الیکٹرال کالیج مکمل کیے بغیر صدارتی انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا بیرستر گوھر اور اسد کیسر نے بھی صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ پیپلز پارٹی کا اتحادیوں کے اعزاز میں اشائیہ وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت آصف زرداری نے وزیراعظم کی آمد پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم کہتے ہیں آصف زرداری کو ایک پر پھر صدر مملکت منتخب کروائیں گے زنی اتحاد کانسل کے امیدوار محمود خان نچکزہی کی جانب سے بھی اراکین کے اعزاز میں اشائیہ دیا گیا تمام اراکین کو صدارتی انتخاب کی ووٹنگ کے لیے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت علاوہ بھٹو نے نون لیگ سے صدر کے لیے ووٹ مانگ دیا آج کے صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کو ووٹ دینے کی دخواست کی دونوں جماعتوں کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی ازلاس سے خطاب میں چیمین پیپلز پارٹی نے کہا بہران سے نمٹنے کے لیے ایوان صدر میں وفاق کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے ایک مقصود جماعت نے معاشرے میں نفرت اور تقسیم کو فروغ دیا بلاول بھٹو نے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کے اقدامات کی تعریف بھی کی ہمارا ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے آپ نہ بھی کہتے تو آصف زرداری کو ہی ووٹ دے تھے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب کہا ہم سب آصف زرداری کو صدر کا ووٹ دیں گے ایوان صدر سے بار بار آئین توڑا جاتا رہا جلد اس سے جان چھوٹ جائے گی اب ایوان صدر میں ایسی شخصیت آئے گی جو سیاست کو سمجھتی ہے صدر پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے سبک دوش صدر کو الویدائی گارڈہ فانر پیش سٹاف سے الویدائی ملاقات بھی کی عارف علوی نے اپنا سامان کر دیا صدر عارف علوی کی عہدے کی پانچ سالہ آئینی مدت ستمبر دوہزار تئیس میں مکمل ہو گئی تھی نئے صدر کا انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھی عارف علوی کا دور صدارت تنازیات سے بھرپور رہا کئی حکومتی بلز دستقت کیے بغیر ہی پارلیمنٹ کو واپس بجوا دی نگران حکومت آئینی طور پر ختم کرنے کا پلان آئندہ انتخابات میں نگرانوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ نگران حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق قانون سازی کی تیاریاں شروع ذرائع کے مطابق انتخابی اصلاحات کے لیے قانون کا مسابدہ تیار کیا جائے گا مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہ ہی نئے عام انتخابات تک ذمہ داریاں جاری رکھے گا جن ممران نے حلف لیا ہے وہ غیر آئینی ہیں جب تک ہمارے ایک سو اسی عراقین نہیں آتے ایوان نامکمل ہے عمر ایوب خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ہماری خواتین کی مقصوص نشستیں بھی ہمیں دی جائیں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ کیسے چلے گا جوئیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے بھی مقصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا کہا مقصوص نشستوں پر آنے والے عراقین حلف نہیں اٹھا سکتے اگر پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونکھا کے آٹھ ممران سے حلف نہیں لیا گیا تو توہین عدالت کا معاملہ نہیں پشاور ہائی کورٹ کا دارہ اختیار پنجاب میں لاغو نہیں ہوتا اٹرنی جنرل منصور عثمان آوان کا جواب کہا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونکھا کی مقصوص نشستوں پر آنے والے عراقین پر لاغو ہوتا ہے معاملہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ مزفر آباد بارش اور برتباری سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی تقریب سے خطاب میں کہا بارش اور برتباری سے جانی نقصان ہوا جس کا افسوس کرنے آیا ہوں متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مکمل تباہ ہونے والے متاثرین کو سات لاکھ روپے فیکس دیے جائیں گے جزوی تباہ مکانات کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے ملیں گے جانبہ حق افراد کے لواحقین کو بیس لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے پاکستانی عوام کو بلوچستان کے بہادروں پر فخر ہے آمی چیف جنرل آسم منیر کی دورہ بلوچستان میں گفتگو مقامی امائدین کسانوں اور شہداء کے برہ ساسے ملے کہا مسلح فاج امن و خوشحالی کے لیے خدمات پیش کرتی رہیں گی بلوچستان میں ترقیاتی اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے کسانوں کو ہر قسم کی ذریعی سہولیات فراہم کی جائیں گی آمی چیف کا بلوچستان کی زلہ آوران کا دورہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ لی تحریک انصاف کا ختم مسترد انتخابات سے متعلق موقف رد آئی ایم ایف نے سیاسی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا عالمی مالیاتی ادارے کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ ہمارا منڈرٹ معاشی مسائل تک محدود ہے پی ٹی آئی کا ختم ملا لیکن سیاسی پیشرف پر تبصیرہ نہیں کرتے پاکستان کے ساتھ دوسرے جائزے کے لیے تیار ہیں واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کے دوران آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں نیا کرز نئی شرائط آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا پاکستان آٹھ ارب ڈالر کے نئے کرز پروگرام کا خواہش مند گیس کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع پروٹیکٹڈ سارفین کو دی جانے والی سو ارب روپے کی سبسیڈی ختم کی جائے گی ہرٹیلائزر سیکٹر کو سستی گیس کی فراہمی یکم مارچ سے بند کرنے کی تجویز دوسری طرف پاکستان کو سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت مزید ایک ارب دس کروڑ ڈالرز ملیں گے اسی ماہ جائزہ مکمل ہونے کے بعد روان پروگرام کی آخری قسم ملے گی پنجاب میں بیوراکرسی پر بڑے پیمانے پر تقرور و تبادلے نورل امین مینگل سیکرٹری داخلہ تائیونات ڈاکٹر فاروق نویت سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن مدسی ریاض ملے کو ڈی جی وائل لائف لگا دیا گیا معظم اقبال سیکرٹری خوراک مزفر کان کو سیکرٹری سپورٹس تائیونات کر دیا گیا ڈاکٹر عاصف تفیل کو سیکرٹری پی این ڈی تائیونات کر دیا گیا